کہ انبوی دن حراست میں رکھنے کسی مقام کو سب چیل قرار دینے کا احتیار ختم کر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان کو بجوا دیا ہے مسیح ڈیٹلز جانے کے انچے رازی سے ان بتائیے گا آجی دیکھیں بلکل ہے وزیر اعظم عمران خان کو بجوایا گیا ہے اور سائٹ ٹی وی کو دو طرح سے ملنے والی اقلاعات کے مطابق چیرمین نیب سے ملزمان کی گریبتاری کا احتیار واپس اس مصابدے میں کہا گیا کہ لے لیا گیا نوے دن حراست میں رکھنے کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کے احتیار بھی آج جو ہے وہ چیرمین نیب کا ختم کر دیا جائے ریپلس دائر ہونے کے بعد عدالت ملزم کے برنگ جاری کر سکے گی عدالت حاضری حقینی بنانے کے لیے ملزم سے زمانتی مچلکے بھی طلب کر سکے گی اسے پہلے بھی 27 تاریخ فوسائٹیوی نے اپنے ناظرین کو اگاہ کیا تھا کہ نیب ایفنشل سازی کے لیے ایک اعلی سطح کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا نیب حضرت قانون کے ذراعے نے بتایا تھا اور ایک کرپ شرطائی کرپشن کا معاملہ جو ہے نیب کے دائرہ کار میں آئے گا اس سے کم کرپشن ہوگی تو نیب جو ہے اس پہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آئے گا چیرمین نیب کے احتیارات کمیشن کے پاس چلے جائیں گے یہ اہم بات ہے کہ نہ صرف چیرمین نیب کے احتیارات اب اس میں کم کیا جا رہے ہیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی سجیشن دی گئی ہے کہ چیرمین نیب کی جگہ جو فیصلہ سازی کے لیے اعلیٰ سطح کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن فیصلہ کرے اور اس میں جو ہے وہ مختلف اپنے جو ہے پروفیشن کے باہر افراد پر پہنچوز ہوں اچھا ان بتائیے گا کیا ریفرنس دائر ہونے کے بعد عدالت ملزم کے وارنٹس کے رفتاری جاری کر سکے گی ہی دیکھیں اس مسابدہ کی بات کریں تو مسابدہ میں یہ ضرور کہا جایا ہے کہ وارنٹ کے رفتاری عدالت ہی جاری کرے گی اب یہ جو ایک ڈسکریشن ہے وہ چیرمین نیب سے واپس لے کے یہ عدالت کو دی جا رہی ہے جو ابھی مسابدہ وزیراعظم عمدان خان کو بھیجا گیا ہے تو اگر یہ نیب ترمینی آدھی نہ نسا جاتا ہے جو آیا تھا اس میں جو ہے حکومن نے اسے منطور نہیں کروایا پارزیمنٹ سے تو وہ تو ترمینی آدھی نینس ختم ہو چکا تو اس کی وجہ یہی تھی ایک نیا آدھی نینس لانا تھا جس میں چیرمین نیب کے خیارات کو کم کرنا تھا اب عدالت کو ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی تاہم عدالت حاضی یقینی بنانے کی کے ملزم سے زمانتی مچلکے بھی طلب کر سکے گی تو اب چیرمین نیب کے خیارات کم کر رہی ہیں ان میں سے کچھ اختیارات تو بالکل ہی ختم کیے جا رہی ہیں جیسے نوے دن حراست میں رکھنے یا کسی مکام کو سب جیل کرا دینے کا معاملہ ہو جبکہ دوسری جانب کچھ ان کے اختیارات جو ہیں وہ عدالت کو دیے جا رہے ہیں اس کی ذرا مثال اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس طرح پریال تال بور کو چیرمین نیب نے آرڈل کیا تھا کہ ان کے گھر کوئی ان کی سب جیل کرا دیا جائے تو یہ وہ ایک اختیار ہے جو اس تمنیمی آرڈلنس میں ان سے واپس لیں گے جائے تھا اچھا اون مسیج یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے چیرمین نیب کی جانب سے جس طرح گرفتاری کی جاری تھی تو اپوزیشن کی جانب سے ہمیشہ اس پر اختلاف کیا جاتا تھا کہ نیب گرفتاری عمل میں لا لائے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس آرڈلنس کے بعد ان کے کچھ تحفظات دور ہو سکیں گے جی دیکھیں اس آرڈلنس تیار کرتے ہوئے ہمارے ذرائے نے بتایا ہے کہ اپوزیشن اور اپوزیشن ایک پیج پہ کافی آتا چاہی ہے اور اپوزیشن کے مختلف رہنمار جن میں پاکستان پیپلس پارٹی اور مسلمی نوم کے رہنمار شامل تھے ان سے حکومتی ٹیم نے لیگل ٹیم نے دیفرنٹ مواقع پہ گفتگو بھی کی اور خاص کر کے جو قیمت میٹی برائے قانونوں انصاف کے اجلاس تھے تو ان کے دوران خواجہ صاحب رفیق احسن اقبال خواجہ آصف شاید زاکان عباسی انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی نوید کمر اور ان کے ساتھ نفیسہ شاہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی پارٹیز کی جانب سے جو ہے اس قانونی مصبتے کو دیکھ رہے تھے دوسری جانب وزیر قانون انصاف دریسٹر فروغ نصیم ان کے ساتھ ملیکہ بخاری اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ اپوزیشن کے ساتھ کس معاملے پر دابطے میں تھے تو یہ جو ابھی ترمیم لائی جا رہی ہے بلکل اپوزیشن کو اون بورڈ رکھ کے ترمیم لائی جا رہی ہے اور اپوزیشن اس میں پوری طرح اس کے بھی جو فیڈ بیک ہے وہ شامل ہے اور صرف ایک ہی ون کوئیٹ ریجنرلہ جو ہمیں بتایا گیا آزرائی نے بتایا کہ چیرمین میر کے جو لا محدود اختیار ہے اور کسی کسی جگہ تو وہ پارلیمنٹ پر بھی حاوی نظر آتے ہیں ان کے لا محدود اختیارات وہ جو نے جو نے ایک آہ فوجی رجیم میں دیئے گئے تھے جنرل سرویز مشہرت کی حکومت کے دوران وہ اختیارات جو ہے وہ آہ کام کرنا ہے یا ان کو بالکل ختم کرنا ہے اچھا اون مسیج یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ جو سپرین کورٹ ہے وہ بھی اس چیز کو لائک نہیں کرتے تھے کہ نائب جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہونے والا ہے جی لیکن بالکل سپرین کورٹہ پاکستان اپنی بیشتر جائیمنٹس میں اپنی بیشتر ابزرویشن میں یہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ آہ نائب اس انداز میں تحقیق نہیں کرتا اور لوگوں کی گرفتار کر لیتے ہیں اور ثبوت جو ہیں وہ گرفتاری کے آہ بات دھونڈے جاتے ہیں تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ نائب کی آہ اگر ہم ساتھ ہی بات کریں تو پچھلے کچھ عرصے سے متاثر ضرور ہو گئے آہ کیونکہ جن جن افراد کے خلاف میں نے ریفرنس دائر کیے ان میں آہ اگر مریم نواز ہو نواز شریف ہو ان میں آہ دیگر لوگوں آہ احسن اقبال ہو یا اچھاد رفیق ہو آہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ زمانتوں پر رہاں ہیں جی تو واضح مطلب یہ ہے کہ عدالتوں نے زمانتوں تابعی جی جب ان کے خلاف پرپور طریقے سے ثبوت نہیں تھے آہ تو نائب کوئی سوالے سے تنقید کا نشانہ آہ آہ وہ بڑی بار بننا پڑا ہے اور اب آہ جو ہے یہ قانون اگر تبدیل ہوگا آہ جس کا مسدہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس نائب ترمیمی آڈیمنٹ کا مسدہ جو ہے وہ وزیراعظم کو آہ بھیج جا گیا ہے تو اس سے بعد ایک جانب نائب کے خیارات آہ جو ہیں کیرمین نائب کے کام ہوں گے تو دوسری جانب آہ پھر یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آہ اس انداز میں جس طرح پہلے ایک نائب کا خوف ہوتا تھا وہ خوف بھی کم ہوتا جائے گا کیونکہ آہ پہلے بھی شیرمین نائب جو تھا وہ آہ آہ وزیراعظم پاکستان اور آپوزیشن لیڈر مل کے لگاتے تھے لیکن جب اب بورڈ آہ جائے گا تو بورڈ میں پھر لازمی بہت سا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے آہ کی قربت والے لوگ شامل کیا جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ جو آہ اتصاد کا معاملہ ہے وہ ہمیں لکھتا ہوا کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آہ اونچے رازی ہمارے ساتھ موجود تھے